دیو بھومی اترکھنڈ میں مندیروں کی بھرمار دیکھنے کو ملتی ہے دیوی دیوتاؤں سے جڑے یہ رہشم ہے مندیر اپنے ہی دیش میں نہیں بلکہ ویدیشوں میں بھی کافی پرشد ہیں تو آج ہم آپ کو اترکھنڈ کے ایک ایسے ہی مندیر کے بارے میں بتائیں گے جس سے جڑی ہوئی مانیتہ کے کارنڈ دیش ویدیش سے لوگ یہاں درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس مندیر کی سب سے خاص بات ہے یہاں ہونے والے کھڑے دیئے پوزہ کی جس میں سامل ہونے کے لیے دیش کے کونے کونے سے نسنتان دمپتی سنتان پرابتی کے آشیوات کے لیے یہاں آتے ہیں تو باتیں پہاڑ کی کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اترکھنڈ کے اس رہیسے میں اور عدبود مندیر کے بارے میں وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے اترکھنڈ کی سسکتی اور یہاں کی پرمپرا کی باتیں لے کر آتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اترکھنڈ میں ایک ایسا مندیر ہے جہاں ایسی سکتی کا عدبود نظارہ آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے جس کا کلیوگ میں کم ہی لوگ یسواس مانتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ اس مندیر میں جو بھی نسنطان آیا ہے اسے سنطان کی پرابتی ہوئی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں اترکھنڈ کے شینلگر استید کملیسور مندیر کی شینلگر کے کملیسور مندیر میں ہونے والی پوزہ نسنطان دمپتیوں کی سونی گودھ بھرنے کے لیے پرسد ہے سنطان پرابتی ہے تو شینلگر کے اس مندیر میں کھڑے دیئے کی پوزہ کی جاتی ہے یہ پوزہ کافی کٹھن بھی مانی جاتی ہے اس پوزہ میں چطور دسی کے دن سے شروع ہوئے اپواس کے بعد نسنطان دمپتی ہاتھ میں دیپک پگڑ کر رات بھر کھڑے رہتے ہیں اور بھولے نات سے سنطان پرابتی کا وردان مانگتے ہیں مدیا ہمالے کی تلہٹی میں الگنندہ ندی کے کنارے استیت پرانک کملیشور مہادیو مندر میں سردھالوں کی اٹوٹ آستہ کے پیچھے کئی کیودنتیاں ہیں انہی میں سے جڑی ایک پراشین دتھا کے انوسار پراشین کال میں اس مندر میں بھگوان وشنو نے بھگوان شیو کی ارادنہ کی تھی پرانتو اس پوزہ کے ساکچی کچھ نسنطان دمپتی بھی تھے جنہاں نے بھگوان دن سے سنطان پرابتی کی اچھا مانگی تھی بھگوان شیو نے پوزہ سے پرشن ہو کر سبھی نسنطان دمپتیوں کو وردان دیا کی جو بھی یہاں آ کر شدھا پوروک پوزہ کرے گا اس کی کھالی جھولی کو سنطان کی پرابتی اوشیہ ہوگی ایسی مانیتہ ہے کہ تبی سے یہاں نسنطان دمپتی آ کر وشیس پوزہ کرتے ہیں خاص طور پر کارتک مارس میں آنے والی ویکن چدر دسی کی رات کو یہاں کھڑے دیا کی پوزہ کی جاتی ہے ہر ورس کی بھانتے ہیں ویکن چدر دسی کے اوثر پر شینگر کے کمنیسر مہادیو مندر میں کھڑا دیا اندوستان کیا گیا گودھولی ویلہ پہ کملیشر مندر کے مہن آسطوس پوری جی نے دیپک جلا کر کھڑا دیا اندوستان کا سبھارم کیا اس میں مہلاؤں کے کمر میں ایک کپڑے میں جڑوہ نیمبو شریفل پنچ میوہ ایک چامل کی پوٹلی باندھی گئی اس کے پشیات دمپتیوں کے ہاتھ میں دیپک رکھتے ہوئے پوجہ ارشنا کی گئی دمپتیوں نے رات بار کھڑے ہو کر ہاتھ میں جلتے دیپک لے کر بگوان شیو کی پوجہ کی اس دوران مندر میں رات بار بھچن کی ارتن چلتا رہا اس اندوستان میں سامل ہونے کے لئے اتراخن کے علاوہ دیس کے انیا راجیوں سے بھی کافی دمپتی پہنچے تھے اور ساتھیں کملیشور مہادیو اندیر میں درسن کرنے والوں اور باتی چڑھانے والے سردھالوں کا بھی تانتہ لگا رہا وہیں دوسری طرف جس انتان دمپتی رات بار ہاتھ میں کھڑے دیئے کو لے کر بھگوان شیو کی پوجہ کرتے رہے تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کا ویڈیو ہی سم آپ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اوشیہ بتائیں تو اگر آپ بھی ویکن چدر دسی کے اس پاون افسر پر کملیشور مہادیو مندر میں بھگوان مہادیو کی درشن کے لئے گئے تھے تو نیچے کمنٹ باکس پر لکھ کر ہمیں اوشیہ بتائیں اور ساتھ ہی یہ ہمیں اوشیہ بتائیں کہ کملیشور مہادیو مندر پر بنا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دھنیواد